پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سنتری شکمان کی سورہ کو دائیا گی دور دنیاں آئے نمو دی امیر آؤ جائے ہر جب آگی چاپکنے سے اجار آؤ جائے اور جباکی چمکنے سے اوچانا ہو جائے وہ میرے نام سے وہی بھی درمتن کی زیرہ جس طرح رسکے ہوتی ہے چمل کی زیرہ جس chop جس چمل جسピ 교leg جیسا 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 موسیقی 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 ہمارے غازیوں میں سے ایک عوالدار ابراہیم ہمارے درمیان موجود ہے آئیے ان سے ان کی آپ بیتی سنتے ہیں میرا نام والدار محمد ابراہیم ہے بارہ آزاد کشمیر رجمٹ بادر بٹالین سے میرا تعلق ہے ستائیس اگاست دو ہزار بارہ کو باجوڑ اجنسی کے علاقہ بٹوار میں ہماری کمپنی سرچ اپریشن کر رہی تھی اس دوران تین اطراف سے دہشت گردوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ایک موقع پر دہشت گردوں کی شدید فائرنگ سے میرے ساتھی شہید اور زخمی ہونے لگے یہ میرے لئے ایک مشکل وقت تھا لیکن مجھے اس میں کچھ شک نہیں تھا کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے آتھ میں ہے اور شہادت کا جام پینے والے یقیناً ہم سے بہتر زندگی پا چکے تھے میرے ساتھی دشمن کی گولیوں کی زد میں تھے میں ان کو بچانے کے لئے آگے بڑا ہی تھا کہ سنائپر کی ایک گولی میرے پاؤں میں آ کر لگی اور تیزی سے خون بینے لگا لیکن مجھے ابھی بہت کام کرنا تھا میں مکمل طور پر بےوش ہنے تک اپنی سیکشن کو مسلسل کنٹرول کرتا رہا اور دشمن پر فائر گراتا رہا یہ پاک فوج کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں اپنے حواس پر کابو پا کر سخت حالات کا دیدہ دلیری سے مقابلہ کرنا سکھایا جاتا ہے اگرچہ میں زخمی تھا لیکن میں بے خوف تھا اور لڑتا رہا مجھے نہیں معلوم کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں سی ایم ایت پشاور میں تھا میرے کمپنی کمانڈر صاحب نے مجھے عوش آنے پر بتلایا کہ ہم نے دشمن کا شدید نقصان کیا ہے اور پھر انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور انشاءاللہ تعالی جب تک سانس سلامت ہے دشمن کو کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور وطنِ عزیز کے لیے اور وطنِ عزیز پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے پاکستان پاکستان اس پہ جان قربان پاکستان پاکستان سات سروں سے مل کر جیسے کوئی دین بنے سات سروں سے مل کر جیسے کوئی دین بنے ساتھ روح سے مل کر ایسے بنا ہے پاکستان اس پہ جان قربان پاکستان پاکستان اس پہ جان قربان پاکستان پاکستان سب سلالی پرچم اس کا اپنی آنگرور سب سلالی پرچم اس کا اپنی آنگرور اللہ رکھے میرے بدن کو ہر آپ سے دور اس دری پر اس مٹی پر اللہ کا احسان اس پہ جان قربان پاکستان پاکستان اس پہ جان قربان پاکستان پاکستان اپنے وزن کے رکھ والے وہ موت سے جو ٹک رائے ساتھ اپلک پر جا کر اس کے پرچم کو لہرائے ساتھ اپلک پر جا کر اس کے پرچم کو لہرائے اس نے دیا ہے ہم نے دیا ہے جینے کا پہ کام اس میں جان قربان پاکستان پاکستان ساتھ درو سے مل کر جیسے کوئی کی بنے ساتھ درو سے مل کر جیسے کوئی کی بنے ساتھ درو سے مل کر ایسے ملا ہے پاکستان موسیقی 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 پولیس فرنٹیئر کورٹ رینجرز اور خصوصاً سیویلین شہدہ اور غازیوں کو خراجت تحصیر حقیقت پیش کرنا ہے جن کی بدولت یہ ملک قائم و دائم ہے میں اس موقع پر پاکستانی قوم کے ہر بچے بڑے جوان ماں بہنوں اور بیٹیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے وطن کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کیا بلا شبا پاکستانی قوم لائک تحسین ہے جس نے وطن کے قیام سے لے کر دہشت گردی کے خلاف آپریسنل میزان کے مرلے خیبر فور جو کہ کچھ عرصہ پہلے ہی مکمل ہوا ہے اور اس کے بعد جاری رہنے والا آپریشن رد الفساد افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے داروں کے شانہ بشانہ ہر محاصل پر حوصلہ اور استقامت کا مظاہرہ کیا ہے خواتین و حضرات دہشت گردی کی جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے ہزاروں جوانوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا بطن عزیز کی خاطر جان قربان کر دینے میں اس سفاہ کفاہ کا فخر قوم کا وقار اور ہماری نسلوں کے تحفظ کی زمانت ہے قوم کی مجبوئی قربانیاں کسی سے کم نہیں ساٹھ ہزار سے زائد لوگ اب تک دہشت گردی کی نظر ہو چکے ہیں ان قربانیوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہمیں اپنے ملک میں امن اور ترقی کی واضح اثر نظر آ رہے ہیں شہید کا رتبہ نا صرف اللہ کے نظری بہت بلند ہے بلکہ پوری قوم ان شہداء کی ممنون ہے جو انہیں اپنا خون دے کر پاک سے زمین کی آبیاری کرتے رہے وَلَا تَكُولُوا لِمَنْ يَقْتُلُوا فِي سَبِي اللَّهِ عَمْوَاتِ بَلْ آئِهَا وَلَكِنْ لَا تَشْبُرُونَ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کرام میں مائے لے جائے ان کو مردہ مکہ ہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شہور نہیں رکھتے شہید کی منزل جنت کا عالی ترین مقام ہے اسی لئے میں شہداء کے برسا سے افسوس کرنے کے بجائے انہیں مبارک بات دوں گا چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہماری مسلح افواج اور باوصلہ قوم نے یک جانڈ ہو کر لڑی ایک جانب افواج پاکستان نے سارو سامان اور نفری دونوں لحاظ سے اپنے سے بڑی قوت کو پسپا کر دیا اور دوسری طرف پاکستانی قوم نے اپنے اتحاد سے دشمن کو لرزہ بندام کر دیا ان سترہ دنوں میں اہل پاکستان نے منحیس القوم بامی محبت ملنی غیرت و حمیت اور جرت اور احساس نفس کی کندن کو وقت کی قسوٹی پر پرکھا اور اس آزمائش میں حل طور پورے اترے یہی وجہ ہے کہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کی جنگ پاکستان کی تاریخ کا تابناک باب بن چکی ہے اسی طرح انیس سو اکتر کی جنگ ہمارے لیے ایک مختلف تجربہ تھا اقوام اور ممالک کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام ایام کے برقس بڑی قربانی مانتے ہیں یہ دن فرزندان وطن کے لیے تن مندھن کی قربانی کا تقاضہ کرتے ہیں ماں سے ان کے جگرگوشے اور بڑے باپوں سے ان کی زندگی کا آخری سارہ قربان کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں قربانی کی لازوال داستانیں اسی طرح رقم ہوتی ہیں سرو پر کفن باندھ کر سرفروشان وطن رزم حق اور باطل کا رکھ کرتے ہیں آزادی کو اپنی جان و مال پر ترجیح دے کر دیوانوال لڑتے ہیں کچھ جام شہادت نوش کر کے عمر ہو جاتے ہیں کچھ غازی بن کر سرخروع ہوتے ہیں تب جا کر کہیں وطن اپنی آزادی وقار اور علیہ دا تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں یہ ایام فیصلہ کن ہوتے ہیں اگر قربانی کا حق ادا نہ کیا جائے جان و مال کو وطن پر ترجیح دی جائے ماں کی ممتہ اپنے جگر گوشے کو قربان کرنے سے گریزہ ہو بڑا باپ اپنا اور خاندان کا سارا کھونے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر وہ اپنا وجود کھو بیٹھتے ہیں قوم تاریخ کا عصہ اور قصہ قصہ پارینہ بن جاتی ہیں اور آزادی کے بدعے ایک غلامی زندگی ان کا مقدر ٹھہرتی ہے کشمیر برے صغیر پاک اور ہند کی تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے مقبودہ کشمیر کے عوام پچھلی سات دہائیوں سے بھارتی نائنساتیوں اور ان کے ظلم و تصدیت کا شکار ہو رہے ہیں مسئلہ کشمیر کو پسے پشت ڈال کر خطے میں پائیدار امن کا قیام ناممکن ہے لہٰذا اب وقت آن پہنچا ہے کہ مسئلہ کشمیر کشمیریوں کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جائے افواج پاکستان کسی بھی قسم کی ویرونی جاریت کا مقابلہ کرنے کی برپور صلائیت رکھتی ہیں دشمن نے اگر کبھی بھی چھوٹے یا بڑے پہمانے پر جاریت کی اس کا ناقابل برداشت قیمت ادا کرنی پڑے گی آپریشنل مزان ایسے وقت میں شروع کیا گیا جب انتشاری قوت پاکستان کی ریاست کو چیلنج کر رہی تھی اور ملک میں امن کی صورتحال بگاڑنے کی درپے تھی اور پھر سانے اے پی ایس پشاور میں شہید ہونے والے بچوں کے والدین کہ سبر و تعامل نے قوم میں دہشتگردی کے خلاف عظم نو توانائی بخشی افواج پاکستان نے اس سانے میں ملوث دہشتگردوں کو جن جن کر کیفے رکردار تک پہنچایا میں اس موقع پر لکھیوی تقریر سے الائدہ تھوڑی سی بات چیت کرنا چاہوں گا جب میں فوج میں آیا تو ہمارے سینئرز جو تقریباً اس وقت میجر کے رینک پہ تھے اور سینئر سبدار صاحبان جو یونٹ میں تھے وہ ہمیں انیس سو اکتر کے قصے سناتے تھے اور یقین کریں کئی دفعہ ہم نے سوچا کہ شاید ہماری سروس میں ہمیں جنگ کا موقع نہ ملے اور ہماری فوج کی ٹریننگ بہت اچھی تھی لیکن ہم جنگ سے بہت دور رہنے کے وجہ سے آہستہ آہستہ پیس ٹائم فوج بن گئے تھے آئی ایس ڈیوٹیز کرتے تھے فلڈ ڈیوٹیز کرتے تھے سب کام اچھے کرتے تھے پھر جہشتگردی کا ناسور ہمارے ملک میں آیا ہم نے اس سٹیج سے لڑنا شروع کیا آج میں آپ لوگوں کو ایک بات کا یقین دلا سکتا ہوں کہ پاک فوج کی ایک بھی انفنٹری یونٹ نہیں ہے جو اس جنگ میں شریک نہ ہوئے نہ صرف انفنٹری بلکہ باقی عامز بھی لیکن انفنٹری کیونکہ سب سے زیادہ وہاں لڑتی ہے دو دو دفعہ سے زیادہ لڑ چکے ہیں آج ہمارے جوان کو چیمبر میں گولی ڈال کے ویپن کیلی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے اور جب انگریج برے سویر پر حکومت کر رہا تھا تو وہ افغانستان والی سائٹ پر بورڈر میں کچھ نہ کچھ حرکت کرتے رہتے تھے تاکہ چھوٹی موٹی چپکلش رہے تاکہ اس کی فوج ٹرینڈ رہے مجھے آج اس بات کا فخر ہے کہ میں نے اس جنگ میں حصہ بھی لیا اور میرے ساتھ بیٹھے بہت سارے لوگوں نے حصہ لیا اور اس پاکستان فوج نے اپنی قوم کی سپورٹ کے ساتھ اس جنگ میں کامیابی حاصل کی ہم نے دہشتگردی کو اس ملک سے نکال پھینکا ہے اور میں یہ بات آپ کو بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں خود ان جنگوں کو کلیر کرنے میں شامل رہا ہوں لوگوں سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی کہ ہم اس جنگ میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود کس طرح جیت گئے ہیں اور یہی وجہ ہے جو میں اب اس کے بعد بات کروں گا دنیا کی واحد سپر پاور پاکستان کو دھمکانے کی کوشش کر رہی ہے وہ یہ جنگ جیت نہیں سکی ہمارے ساتھ انہوں نے بھی یہ جنگ شروع کی اب ہمیں ریزن بنانا چاہتے ہیں سکیپ کوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے وہ جنگ ہارے ہیں ہم اپنی جنگ جیت چکے ہیں کسی کی ہار ہمارے ذمہ نہیں لگے گی اور نہ ہی کسی کی دھمکی میں ہم آنے والے ہیں پاکستان ایک اٹامک پار ہے میں آپ لوگوں کو یقین دلا سکتا ہوں کہ ہم کسی کی دھمکی میں نہیں آنے والے ہیں ہم اپنا کام جانتے ہیں اور ہم نے اپنا کام کر کے دکھایا ہے اور اس کام کو کرنے میں جو خون ہم نے دیا ہے ہم سب اس پر فخر کرتے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اس خون کی قیمت رائے گا نہیں جائے گی میں آپ لوگوں کو یقین دلا سکتا ہوں آخر میں میں تمام آفیسرز اور جوانوں کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانے مادر وطن پر نصار کی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جام شہادت نوش کرنے والے آفیسرز فردا صاحبان جوانوں قوم کے معصوم بچوں اور شہریوں کی درجات بلند فرمائے اور زخمی ہونے والے غازیوں کو صحت کاملہ آتا فرمائے ہم سب شہداء کے علی خانہ کیلئے دعا گوہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سب دو جمیل کے ساتھ دین اور گنیا کی ساری بلائیاں اتا فرمائے ناظرین آج یوم دفاع پاکستان کے حوالہ سے پروکار تقریب کا انعقاد منگلہ میں کیا گیا تھا اور منگلہ میں یہاں پر کور کمانڈر ہیں عزر صالح عباسی صاحب وہ میمانے خصوصی تھے آئے یہاں پر یہ باور کروایا گیا ہے دشمن کو کہ ہمارے حوصلے کبھی بھی پاس نہیں ہوں گے جس طرح 6 ستمبر 1965 کو ہمارے جوانوں نے جو دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے جس طرح ان کو شکست دی اسی طرح آئندہ بھی مستقبل میں بھی اگر دشمن ہماری طرف میلی آنگ سے دیکھے گا تو اس کا ہم جو ہے وہ جواب دینا جانتے ہیں کیمرامین محمد عماد اور ساتھی رپورٹر راجہ شفاقت کے ساتھ فیصل گلزار عدالت نیوز میرپور